ابھی جب صاحبِ سردار سب پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو پاکیزہ محفلے ہوتی ہیں ان کا اختتام نہیں ہوا کرتا ان کا اتمام ہوا کرتا ہے یہ مکمل نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے جب کائنات ختم ہو جائے گی فنا بھی ہو جائے گی تو مصطفیٰ کریم کا ذکر زندہ رہے گا وجہ کیونکہ اللہ حیو قیوم ہے تو اللہ کی ذات جو ہے اس کو فنا نہیں تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہی رہے گا مصطفیٰ کے ذکر کو فنا نہیں ہے میں حضور یہ اتمام ہے سامپ کرنا ہے کچھ ایک دو ٹکڑے ہیں بس آپ کی دعا کے لئے میں نے یہ کب کہا ہے کہ سارا اُدھیڑ دے میں موضوع نہیں کھولتا لیکن بغیر میں چھپا کے ذرا بات کرتا ہوں دیکھئے کہاں تک لاتا ہوں خالد صاحب خالد صاحب میں نے یہ کب کہا ہے کہ سارا اُدھیڑ دے جتنی بھنت خراب ہے اتنا اُدھیڑ دے خالد صاحب نے دیکھئے کہاں لانا چاہتا ہے اور یہ میں دعا لینے کے لئے پڑھ رہا ہوں خالد دعا رات کے اس پہر میں اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کا طالب ہے میں نے یہ کب کہا ہے کہ سارا اُدھیڑ دے جتنی بھنت خراب ہے اتنا اُدھیڑ دے جتنی بھنت خراب ہے اتنا اُدھیڑ دے خالد صاحب توجہ کا طالب ہے ان کا نصیب بس وہی سہرا کی خاک ہے ان کا نصیب بس وہی سہرا کی خاک ہے جن کو فرا کے یار کا لمحہ اُدھیڑ دے ان کا نصیب بس وہی سہرا کی خاک ہے جن کو فرا کے یار کا لمحہ اُدھیڑ دے اس پیغام کا آخری شیئر خالد صاحب انور کہا تھا عشق نہیں چمڑی ادھیڑ دوں انور کہا تھا عشق نہیں چمڑی ادھیڑ دوں میں نے بھی کہہ دیا کہ اچھا ادھیڑ دے ایک دوسرا پیغام بلکل اختصار سے خالی صحیح ہر بندہ یہاں آتا ہے اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے یہی میرا موضوع اسی پر ختم کروں گا پھر یار زندہ صحبت باقی کل کی نشست میں انشاءاللہ پھر نوکری پیش کریں گے یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آ کے چلتے بنو یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آ کے چلتے بنو پڑی ہے تاک پہ دنیا اٹھا کے چلتے بنو یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے آ کے چلتے بنو پڑی ہے تاک پہ دنیا اٹھا کے چلتے بنو اور خاجر صاحب جہان فانی ہے مت سوچنا سکونت کا جہان فانی ہے مت سوچنا سکونت کا بس اپنے نام کا سکہ اٹھا کے چلتے بنو بس اپنے نام کا سکہ اٹھا کے چلتے بنو اور آخری دو شیر یہ ناتیہ غزل کا شیر ہے ہے بھیڑ ساکیے کوسر کو دیکھنے کے لیے ہے بھیڑ ساکیے کوسر کو دیکھنے کے لیے سب اپنی پیاس بجھاؤ بجھا کے چلتے بنو سب اپنی پیاس بجھاؤ بجھا کے چلتے بنو آخری شیر ہے جنابِ دلاور ریاض کا یہ خلاصہ بھی اشحاد صاحب اپنا فانیہ سائی سجی رہے گی یوہیم بزم حشر تک آزر سجی رہے گی یوہیم بزم حشر تک آزر تم اپنے شیر سناو سنا کے چلتے بنو تم اپنے شیر سناو سنا کے چلتے بنو چلتے بنو اللہ یہ چوکھٹ قائم دائم رکھے فقیر آتے رہے عزت پا کر واپس جاتے رہے میں ناتیہ نشست کے خاتم کے طور پر داتا کی نگری لاہور سے عرض وطن کے نوجوان سنہ خانوں میں اللہ نے اس نوجوان کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عزتوں سے سرفراز کیا پوری دنیا میں اللہ نے انہیں نام بھی عطا کیا شہرت بھی عطا کی وقار بھی عطا کیا اور یہ یقینا ان کے اساتذہ کی اور بالخصوص خانوادہ حسان پاکستان حضرت پحمد آزم چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند ارجمن جناب ارشاد آزم چشتی علی رحمہ کی دعاوں کا سمر ہے جو اس نوجوان کو پوری دنیا میں عزت ملی وقار ملا شہرت ملی اور دین و دنیا میں نام میسر آیا میں گزارش کر رہا ہوں داتا کی نگری لاہور سے جناب غلام فرید چشتی سے کہ وہ آج کے عرص مبارک کے سلسلہ میں سجی سلانہ محفلنات میں آخری سناخان رسول کے طور پر شرف یاب ہوں اور اپنا عقیدت نامہ پیش کرنے کی سعادت پائیں